خداوند کے سامنے اسی ملک سے نکل کر وہ اسور میں آیا اور نینوہ اور رہوبوت ایر اور کلاہ کو اور نینوہ اور کلاہ کے درمیان رسن کو جو بڑا شہر ہے بنایا گیاروہ باب بابل کا برج اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک سنار میں ایک میدان ملا اور وہ وہاں بس گئے اور انہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ میں خوب پکائیں سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں اور یہاں اپنا نام دھری ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پراغندہ ہو جائیں اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا اور خداوند نے کہا دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے وہ جو یہ کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کری ان سے باقی نہ چھوٹے گا سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالی تاکہ وہ ایک دوسری کی بات سمجھ نہ سکی بس خداوند نے ان کو وہاں سے تمام روئے زمین میں پراغندہ کیا سو وہ اس شہر کے بنانے سے باز آئے اس لیے اس کا نام بابل گوا کیونکہ خداوند نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا اور وہاں سے خداوند نے ان کو تمام روئے زمین پر پراغندہ کیا دوسرا باب پاک روح کا نزول جب ایڈے پینتی کوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آنٹھی کا سر ناٹا ہوتا ہے اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونچ گیا اور انہیں آب کے شولے کیسی پھٹی ہوئی زبانی دکھائی تھی اور ان میں سے ہر ایک بر آٹھے لی اور وہ سب رول کدھ سے بھر گئے اور غیر زبانی بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بکشی اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلی ہے خدا ترس یہودی یروشلیم میں رہتے تھے جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں اور سب حیران اور متاجب ہو کر کہنے لگے دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلی نہیں پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور علامی اور مصروف دامیہ اور یہودیہ اور کبدکیا اور پنتوس اور آسیہ اور فروگیا اور پمفلیا اور مصر اور لبوہ کے علاقے کے رہنے والے ہیں جو کرینے کی طرف ہے اور رومی مسافر خواہ یہودی خواہ ان کے مرید اور گریتی اور عرب ہیں مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کی بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے اور باز نے تھٹھا کر کے کہا کہ یہ تو تازہ مہے کے نشے میں ہے لیکن پترس ان گیارہ کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا کہ اے یہودیوں اور اے یروشلیم کے سب رہنے والوں یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشے میں نہیں کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئل نبی کی معرفت کہی گئی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڑھے خواب دیکھیں گے بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنی روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گی اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیا یعنی خون اور آگ اور دھوئے کا بادل دکھاؤں گا سورج تاریخ اور چاند خون ہو جائے گا پیشتر اس سے کہ خداون کا عظیم اور جلیل دن آئے اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خداون کا نام لے گا نجات پائے گا اے اسرائیلیو یہ باتیں سنو کہ یسو ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان موجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائی چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرع لوگوں کے ہاتھ سے اسے مسلوب کروا کر مار ڈالا لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضے میں رہتا کیونکہ داؤد اس کے حق میں کہتا ہے کہ میں خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتا رہا کیونکہ وہ میری دہنی طرف ہے تاکہ مجھے جمبش نہ ہو اسی سبب سے میرا دل خوش ہوا اور میری زبان شاد بلکہ میرا جسم بھی امید میں بسا رہے گا اس لیے کہ تو میری جان کو عالمِ ارواں میں نہ چھوڑے گا اور نہ اپنے مقدس کو سڑنے کی نوبت پہنچنے دے گا تو نے مجھے زندگی کی راہیں بتائیں تو مجھے اپنے دیدار کے باعث خوشی سے بھر دے گا اے بھائیو میں قوم کے بزرگ داؤد کے حق میں تم سے دلیری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ موہ اور لفن بھی ہوا اور اس کی قبر آش تک ہم میں موجود ہے بس نبی ہو کر اور یہ جان کر کہ خدا نے مجھ سے قسم کھائی ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کو تیری تخت پر بٹھاؤں گا اس نے پشنگوئی کے طور پر مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کیا کہ نہ وہ عالمی اروہ میں چھوڑا گیا نہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت پہنچی اسی یہ سکو خدا نے جلایا جس کے ہم سب گواہ ہیں بس خدا کے دہنے ہاتھ سے سر بلند ہو کر اور باپ سے وہ رول قدس حاصل کر کے جس کا وعدہ کیا گیا تھا اس نے یہ نازل کیا جو تم دیکھتے اور سنتے ہو کیونکہ داؤت تو آسمان پر نہیں چڑھا لیکن وہ خود کہتا ہے کہ خداون نے میری خداون سے کہا میری دہنی طرف پیٹ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں بس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسو کو جسے تم نے مسلوب کیا خداون بھی کیا اور مسیح بھی جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پترس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیو ہم کیا کریں پترس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسو مسیح کے نام پر ببتسمہ لے تو تم رلکدس انعام میں پاؤگے چودما باب روحانی نعمتوں کی آرزو محبت کے طالب ہو اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو خصوصاً اس کی کہ نبوت کرو کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے اس لیے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا حالانکہ وہ اپنے روح کے وسیلے سے بھید کی باتیں کہتا ہے لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے ترقی اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کہتا ہے جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے اور جو نبوت کرتا ہے وہ قلیسیہ کی ترقی کرتا ہے اگرچہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب بیگانہ زبانوں میں باتیں کرو لیکن زیادہ تر یہی چاہتا ہوں کہ نبوت کرو اور اگر بیگانہ زبانیں بولنے والا کلیسیا کی ترقی کے لیے ترجمان نہ کرے تو نبوت کرنے والا اس سے بڑا ہے پس اے بھائیو اگر میں تمہارے پاس آ کر بیگانہ زبانوں میں باتیں کروں اور مکاشفہ یا علم یا نبوت یا تعلیم کی باتیں تم سے نہ کہوں تو تم کو مجھ سے کیا فائدہ ہوگا چنانچہ بے جان چیزوں میں بھی جن سے آواز نکلتی ہے مثلا بانسوری یا بربت اگر ان کی آوازوں میں فرق نہ ہو تو جو بھونکا یا بجایا جاتا ہے وہ کیوں کر پہ جانا جائے اور اگر ترہی کی آواز صاف نہ ہو تو کون لڑائی کے لیے تیاری کرے گا ایسے ہی تم بھی اگر زبان سے واضح بات نہ کہو تو جو کہا جاتا ہے کیوں کر سمجھا جائے گا تم ہوا سے باتیں کرنے والے ٹھہرو گے دنیا میں خاک کتنی ہی مختلف زبانیں ہوں ان میں سے کوئی بھی بے معنی نہ ہوگی پس اگر میں کسی زبان کے معنی نہ سمجھوں تو بولنے والے کے نزدیک میں اجنبی ٹھہروں گا اور بولنے والا میرے نزدیک اجنبی ٹھہرے گا پس تم جب روحانی نعمتوں کی عرضو رکھتے ہو تو ایسی کوشش کرو کہ تمہاری نعمتوں کی افضونی سے کلیسیا کی ترقی ہو اس سبب سے جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ دعا کرے کہ ترجمہ بھی کر سکے اس لیے کہ اگر میں کسی بیگانہ زبان میں دعا کروں تو میری روح تو دعا کرتی ہے مگر میری عقل بیکار ہے پس کیا کرنا چاہیے میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی دعا کروں گا روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی گاؤں گا ورنہ اگر تو روحی سے حمد کرے گا تو نواقف آدمی تیری شکر گزاری پر آمین کیوں کر کہے گا اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ تو کیا کہتا ہے تو تو بے شک اچھی طرح سے شکر کرتا ہے مگر دوسرے کی ترقی نہیں ہوتی میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تم سب سے زیادہ زبانیں بولتا ہوں لیکن کلیسیا میں بیگانہ زبان میں دس ہزار باتیں کہنے سے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ اوروں کی تعلیم کے لیے پانچ ہی باتیں عقل سے کہوں اے بھائیو تم سمجھ میں بچے نہ بنو بدی میں تو بچے رہو مگر سمجھ میں جوان بنو توریت میں لکھا ہے کہ خداون فرماتا ہے میں بیگانہ زبان اور بیگانہ ہونٹوں سے اس امت سے باتیں کروں گا تو بھی وہ میری نہ سنیں گے پس بیگانہ زبانیں ایمانداروں کے لیے نہیں بلکہ بے ایمانوں کے لیے نشان ہے اور نبوت بے ایمانوں کے لیے نہیں بلکہ ایمانداروں کے لیے نشان ہے پس اگر ساری کلیسیا ایک جگہ جمع ہو اور سب کے سب بیگانہ زبانیں بولیں اور نواقف یا بے ایمان لوگ اندر آ جائیں تو کیا وہ تم کو دیوانہ نہ کہیں گے لیکن اگر سب نبوت کریں اور کوئی بے ایمان یا نواقف اندر آ جائے تو سب اسے قائل کر دیں گے اور سب اسے پرکھ لیں گے اور اس کے دل کے بھید ظاہر ہو جائیں گے تب وہ موں کے بل گر کر خدا کو سجدہ کرے گا اور اقرار کرے گا کہ بے شک خدا تم میں ہے پس اے بھائیو کیا کرنا چاہیے جب تم جمع ہوتے ہو تو ہر ایک کے دل میں مضمور یا تعلیم یا مکاشفہ یا بیگانہ زبان یا ترجمہ ہوتا ہے سب کچھ روحانی ترقی کے لیے ہونا چاہیے اگر بیگانہ زبان میں باتیں کرنا ہو تو دو دو یا زیادہ سے زیادہ تین تین شخص باری باری سے بولیں اور ایک شخص ترجمہ کریں اور اگر کوئی ترجمہ کرنے والا نہ ہو تو بیگانہ زبان بولنے والا کلیسیا میں چپکا رہے اور اپنے دل سے اور خدا سے باتیں کریں نبیوں میں سے دو یا تین بولیں اور باقی ان کے کلام کو پرکیں لیکن اگر دوسرے پاس بیٹھنے والے پر وہی اترے تو پہلا خاموش ہو جائے کیونکہ تم سب کے سب ایک ایک کر کے نبوت کر سکتے ہو تاکہ سب سیکھیں اور سب کو نصیحت ہو اور نبیوں کی روحیں نبیوں کے تابع ہیں کیونکہ خدا اب طریقہ نہیں بلکہ امن کا بانی ہے جیسا مقدسوں کی سب کلیسیاؤں میں ہے عورتیں کلیسیہ کے مجمع میں خاموش رہیں کیونکہ انہیں بولنے کا حکم نہیں بلکہ تابع رہیں جیسا تورایت میں بھی لکھا ہے اور اگر کچھ سیکھنا چاہیں تو گھر میں اپنے اپنے شہر سے پوچھیں کیونکہ عورت کا کلیسیہ کے مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے کیا خدا کا کلام تم میں سے نکلا یا صرف تم ہی تک پہنچا ہے اگر کوئی اپنے آپ کو نبی یا روحانی سمجھے تو یہ جان لے کہ جو باتیں میں تمہیں لکھتا ہوں وہ خداون کے حکم ہیں اور اگر کوئی نہ جانے تو نہ جانے پس اے بھائیو نبوت کرنے کی آرزو رکھو اور زبانیں بولنے سے منہ نہ کرو مگر سب باتیں شائستگی اور کرینے کے ساتھ عمل میں آئیں